گائز یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے بھائی ٹائرٹمن کی فیملی گولڈن آئیمن کو کڈناپ کر رہی ہے ارے کوئی بچاؤ مجھے بلیز بچا لو گائز وہ تو بہت بری طرح سے رو رہا ہے لگتا ہے کچھ تو پرابلم چل رہی ہیں ان دونوں فیملی کے بیچ میں میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تو ہم چھپ کر دیکھتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں ارے بھائی یہ تو وین ملے کے اس کو اے چھپ کر ترے کو مار دیں گے ارے بلیز چھوڑ دا مجھے گائز اب بھی ہم کا پیچھا کرنا پڑے گا اس کا ایک یہ کیسے کیسے ہو سکتا ہے یار چلو جلدی جلدی چلتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہ گولڈن آئیمن کو لے کر کہا گیا اصل میں وہ لوگ چاہتے کیا ہوں اس کے ساتھ ارے بلیز میں تمہارا گولام نہیں بننا چاہتا تو بنے گا ہمارا گولام مزا رہا ہے چپ چپ کام کرتا رہے گائز انہوں نے تو گولڈن آئیمن کو گولام بنا لیا اپنا اگر تو گولام نہیں بنے گا ہاتھر کو جان سے مار دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں نے تم کتنے برے ہو یار مجھا گیا ہے ہی 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ہماری فیملی زیادہ ضاقتور ہے گائز یہاں پر سوچو اگر میں گولڈن آئیمن کو اپنا ہوسٹ بنالوں ارے بھائی یہ تو کہیں جا رہے ہیں چلو رہا ہے سب کے سب جا کے اور پیسہ کماتے ہیں اور نئے فیملی میمبر خریدتے ہیں گائز وہ لوگ نیا میمبر بنانے گئے تھے فیملی کا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے بیچ میں ارے سر گولڈن آئیمن سر کون بول رہا ہے میرے کو سر میری تو کوئی جتی نہیں ہے سر بولے کوئی مجھے ارے فرانکلین تجھے کیا پتا ہوں بھائی میری فیملی کو سب نے برباد کر دیا اور اس کے بعد جیسی ماکیلر رہ گیا مجھے وائی ٹائیمن کی فیملی نے کیڈنائپ کر کے گلاہم منا لیا میں سمجھتا ہوں میں سب دیکھ رہا تھا بھائی تو چنتہ مت کر تو اور میں ہوسٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم نہ ایک ڈالر سے لے کر ہنٹرینڈ ملین ڈالر تک کے سوٹ خریدیں گے اور خود کی فیملی کو بہت زیادہ امیر اور طاقت با بنائیں گے لیکن بھائی ہم یہ سب کریں گے کیسے سب سے پہلے یہاں پر مجھے یہ پتہ کرنا ہے کہ وائی ٹائیمن کر کیا رہا ہے بھائی یہ کسی اونلائن شاپ سے کوئی سوٹ خرید رہا ہے ارے ہاں یار یہ تو کوئی وائی ٹائیمن کا سوٹ خرید رہا ہے ون ملین ڈالر میں اوہ مزایا گیا ہماری فیملی میں ایک اور میمبر بڑھ گیا اوہ یہ کیا ابہ پکڑو اس کو ارے گائز یہ تو اور بھی زیادہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں ابہ تو تو غلامی کر رہا تھا ہماری غلامی کر نہیں نہیں مجھے نہیں کرنی غلامی گائز ہم بھی ویب سائٹ کھولتے ہیں اور سوٹ خریدتے ہیں ارے نہیں ویب سائٹ تو لوگڈ ہے ایک کام کرتے ہیں اس لوگ پہ کلک کر کے دیکھتے ہیں گائز یہاں پر ویب سائٹ انلوگ کرانے کے لیے آپ سب کو ویڈیو لائک کرنا ہوگا جس جس نے ویڈیو لائک نہ کیا ہو پلیز چل دی سے لائک کا بٹن کے لیے دبا دیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے ہو سکے تو کومنٹ میں فرینکلین اوپی لگ دو یا پھر یس لگ دو اس سے ہماری ویب سائٹ انلوگ ہو جائے گی آپ سب ہی کو ہماری مدد کرنی ہوگی نہیں تو ویٹ آئیمن کی فیملی میں مار دے گی گائز یہاں پر ویب سائٹ ہماری انلوگ ہو چکی ہے لیکن یہاں پر جتنے بھی سوٹس ہیں وہ سب بہت مہنگ ہیں 1 ملین ڈالر 40 ملین ڈالر 100 ملین ڈالر ارے اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے ہم گائز میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بریکنگ نیوز سنتے ہیں کیا چلائے گائز یہاں پر ریڈالک ہمیں سا چوری کرتا رہتا ہے اور ابھی ابھی پتا چلائے ریڈ ہلک نے بینک کے کروڑ پر چلائے ہیں میں گولڈ آئرن میں ہوں اور مجھے اپنی فیملی کو بہت زیادہ بڑا کرنا ہے جس سے کہ میں 100 ملین ڈالر تک کے سوٹ خرید لوں اور اب تجھ اپگریڈ ہونا ہے چکار اور میرا گولام منجا جندگی بار گولامی کرے گا تو مجھے آگا تجھے کس کو مزا آتا ہے گولامی کرنے میں بکواز بند کر چل بھائی فرینکلین اس سے پیسہ چھین دے ارہ پیسہ چھین ہو گئے اتنی اوقات کب سے ہو گئی لگتا ہے تو فرینکلین یہ بھائی فرینکلین یہ تو بہت برا پیٹ رہا ہے جانتا ہوں یار ہمیں بہت برا مار رہا ہے کیونکہ ابھی ہم ایک ڈالر کے بھی نہیں ہے ٹھیک سے مہا مجھا ہی آگا پلٹ کرو اس کو ارے گائز کیا کروں ارے آئیڈیا میرے پاس ایک اسٹر گن ہے دوستو ہم نے اس کو بجلی کے جھٹکے دیتے ہیں اور جتنے یہ بے ہوشی سے اٹھے گا پولیس والے کو بلا لیں گے گائز ابھی میں نے اس کو پوری طرح سے بے ہوش کرتی ہے یہ لے بیٹا ابھی اس سے پہلے کی ریڈل کو پھر سے اٹھے اور اس پیسے کے ساتھ مجھے بھی بھون دے دھن دے تو دوستو جلدی سے بلا آتے ہیں کسی پولیس والے کو ایلو سر کون بول رہا ہے ارے میں بولتا ہوں ماں کون تو چھپ رہے سر میں فرینکلین بول رہا ہوں ابھی ابھی ہم نے پہاڑوں کے اوپر ریڈل کو مار گیا ہے جلدی آئی ہے اور پیسے لے لیچے مازی بات ہے کیا بچے اٹرس بیج میں جلتی آتا ہوں یہ میرا دوست ہے مارک ون میں اس کی فیملی کو زیادہ بڑی کرنا چاہتا ہوں ایسی بات ہے کیا اچھی بات ہے خوب پھولو فالو بڑو اور ہماری بدد کرو یہ 11 ملین ڈالر گائز یہاں پر ہمیں 1 ملین ڈالر مل چکا ہے ہم نے جو مشن کیا تھا ابھی میں اپنی فیملی کو اور زیادہ پڑا لوں گا 1 ڈالر سے ہم آگے بڑیں گے اب بھی نہ میں یہاں پر انکتم سیف جگا گیا ہوں جس سے کہ میری فیملی سیف رہے کیونکہ گائز وائٹ آئیمن کی فیملی میری فیملی کو جان سے مارنے پہ لگی پڑی ہے یا پھر گولام بنانے پہ لگی پڑی ہے بھائی فرینکلین دیکھ 1 ملین ڈالر کا سوٹ ہے ہاں یار کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی ایک گولڈن آئمن کا سوٹ ہے اب بھی اس کو بائے کرتا ہوں اوکے گائز میں نے نیا سوٹ پہن لیا ہے اور یہ رہا ہمارا گولڈن مارک ون بھائی تو یہی رہی ہو ٹھیک ہے بھائی فرینکلین دھیان رکھی ہو تو چنتا مت کر میں جاتا ہوں اور جا کر اور زیادہ پیسے کماتا ہوں جس سے ہم اپنی فیملی کو اور بڑا کر پائیں اور وائٹ آئیمن کی فیملی کی بینڈ بجا پائیں اور اس کو بتا پائیں کہ ہم کتنے کمال کے ہیں آلرائیٹ گائز یہاں پہ میں پوری سپیڈ بجا رہا ہوں شہر کی طرف اور پتا کرتا ہوں کہ سل میں چل کیا رہا ہے شہر میں جس سے ہم اور بھی اچھی طرح سے ہمارے شہر کو بچا پائیں تو یہ بات ہے لگتا ہے ہمارے شہر میں کوئی نیا آرنمن آیا ہے یہ تو گولڈ آرنمن ہے یہ تو ہمارا غلام ہونا چیتا اے گائز میرے فوڈ ڈالو آپ کو پتا ہے میری فیملی بھی ہے اس کی کوئی فیملی بھی ہے ایسا کیا لگتا ہے اب اس کی فیملی کی بینڈ بچانی پڑے گی دیکھ کام کرتا ہوں اپنی فیملی کے پاس جاتا ہوں اور جا کر ان کو بتاتا ہوں کہ اصل میں گولڈ آرنمن اپنی فیملی بنا رہا ہے جس سے کہ وہ ہماری فیملی کو رہا پا ہے کیا بات ہے کسے پریشان ہو رہا ہے ارے وائٹل ٹرون تیرے کو نہیں پتا کیا اسی کیا بات ہے میرے کو بھی پتا ارے وہ فرنکلن نام کا بندہ گولڈ آرنمن کی فیملی بڑا رہا ہے جس سے کہ وہ ہماری فیملی کو ختم کر پا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ارے میرے پاس ایک ایڈیا ہے ہم اس کی فیملی کو پوری طرح سے کڈناپ کر کے ختم کر دیتے ہیں ایسا کھا چلو میرے ساتھ تمہیں اس کی فیملی دکھاتا ہوں میری نجروں سے کوئی نہیں بچ سکتا میں ایک وچر ہوں جلدی جلدی بتا کوئی تو جھوٹ نہ بول رہا ارے میں جھوٹ نہیں بول رہا یہی گئی اس فرنکلن نے اپنی فیملی کو چھپا رکھا ہے جو کی وہ اپنی ناجک سی فیملی کو طاقت پر بنا چاہتا ہے اڈے یہ کیا تم نے مجھے کیسے ڈھون لیا ہم ایسی ڈھون لیتے ہیں تم نے ہمارا غلام بننے سے ٹھکرایا نا بلکل مجھے نہیں بننا تمہارا غلام تو گائز میں شہر کے آس پاس پہنچنے ہی والا ہوں ایک کام کرتے ہیں وہ ان پر دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے اب ابھی ابھی پتا چلا ہے تو اینڈ ریڈ ریونجر کے پاس ایک ایسی سپرگن ہے اگر اس گنس کا استعمال کر کے کسی بھی سوٹ کو شوٹ کرو گے تو وہ پیسوں میں بتل جائے گی کیا لٹرلی میں بالکل صحیح کر رہا ہوں یہ ریپورٹر بات بھی کرتا ہے چلو گائز یہ کام کرتے ہیں جلدی جلدی جاتے ہیں اور جا کر ریڈ اینڈ بلو ریونجر سے وہ والی گن چھینتے ہیں جس کا استعمال کر کے ہم کسی بھی سوٹ کو پیسوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں گائز اگر میرے کوئی گن مل گئی تو میں تو ان دونوں کو ہی پیسوں میں کنورٹ کر لوں گا اور مٹا گیا مٹا گیا بلکل صحیح کا مزا ہی آگیا یہ کون ہے میں گولڈن آئرن مین ہوں اور بہت جلدی میں اپنی فیملی کو جائنٹ گولڈن آئرن مین میں بتل دوں گا لیکن اس کے لئے مجھے سوپر گن چیئے کیا میں پلیز اس کو لے جا سکتا ہوں باغل ہو گیا دماغ میں خیقانے نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو ریڈ ایوینجر اس کی بینڈ بجاتے ہیں ارے باپرے میں تو مزاگ کر رہا تھا اور اب یہ مزاگ تو رکا مہنگا پڑے گا کون ہے تو میں فرینگلی نو میں تو ایک ناغری کو سیدھا زیادہ سا باغ یہاں سے ہماری گنچرہ نے آتا بے باغل کریں گا ارے باپرے دوستو ہم ہمیں سب پٹتے ہی کیوں ہیں ہمیشہ کام کرنے سے پہلے میرے پاس ایک اور آئیڈیا ہے گائز ہم سب سے پہلے بلو ریوینجر اینڈ ریوینجر کو ڈسٹریک کرتے ہیں اس کے لئے میرے پاس کچھ اسٹی کی بامز ہیں اس کو نہ دو جگہ پھیکتا ہوں ارے کون ہے کس نے بم پڑا اے جلدی دیکھ ریوینجر دیکھتا رہا گائز یہاں پر جگن ہے اب اس کا استعمال کر کے میں اس ریوینجر کو کرتا ارے بھائی یہاں پر دونوں کے دونوں خلکس کو ہم نے کنورٹ کر لیا کیش میں اور یہوالی گن کام بھی کر گی میرے پاس ٹوٹل ٹوٹی ملینڈ ڈالر آ چکے ہیں اب بھی چیک کرتے ہیں ٹوٹی ملینڈ ڈالر میں کون سا سوٹ مل رہا ہے گائز یہاں پر ٹوپ پردی کی رائیڈ میں ایک سوٹ ہے ٹوٹی ملینڈ ڈالر کا لیکن میں یہاں پر اس کو بائے نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر میں اس کو بائے کر لیا تو اپنے دوسرے سوٹ کو مجھے لے کر جانا پڑے گا چلو اپنے گھر چلتے ہیں وہیں سیف رہیں گے اور اپنی فیملی کو بھی چیک کر لیں گے وہاں پر ہمارا مارک ون بھی تو ہے ارے میرے کو کوئی بچاو یہ کس کے آرے ارے ارے ایک منٹ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہوں پکڑا گیا یہ مارک ون اے میری فیملی کو چھوڑ دے دیکھ تجھے جو کرنا ہے مجھے کے ساتھ کر لے لیکن پلیز ان گولڈن ایمن کو چھوڑ دے آرہ چھپ کر سماس سے وقت مارو اس کو بلکل مارتا ہوں یہ لے ارے بھائی مار دیا مجھے نہیں تو نے میری فیملی کو کی مارا دیا چھوڑوں گا نہیں تو ہمیں ہمارے گا کیڑا کہیں کہ یہ لے تجھے ختم کر دیں گے وائٹ الٹرون ہوں میں اور میری فیملی بہت پاکل سمجھا ارے گائز مجھے پتہ نہیں کاف ایک دیا اس سے پہلے کہ وہ مجھے اور مارے جلدی سے کام کرتا ہوں یہیں پر 40 ملین ڈال والا سوٹ بائے کرتے ہیں ارے واہ یہ تو گولڈن ایلٹرون کا سوٹ ہے اس سوٹ سے تو میں اس وائٹ الٹرون کی بینڈ پہ جا سکتا ہوں ابھی اس کو بائے کرتا ہوں آل رائٹ گائز میں بن چکا ہوں یہاں پر گولڈن ایلٹرون میرے بھائی باگ 50 تو یہی رہ نا میں جلدی سے جاتا ہوں اور جا کر وائٹ الٹرون کو اور اس کی فیملی کو ختم کرتا ہوں میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں یہ پس کی آواز آ رہی ہے لگتا ہے ارے واپری یہ تو خطرناک بڑھ گیا یہ لو ابھی میں تم کو چھوڑوں گا نہیں ارے یہ تو بہت ارے مار دیا مجھے یہ لے مارک 1 میں یہ چھوڑوں گا نہیں گائز یہ کام کرتا ہوں میں ان سب کو کیش میں کنورٹ کر لوں گا لیکن اس کے لیے سب سے بھیلے ان کو بے ہوش کرتا ہوں ایک منٹ یہ لے دی دو ارے چھوڑ میرے کو مارک 50 تو بھی نہیں بچے گا اٹ یا سے ایک منٹ یہاں پر یہ لے تو بھی ایلٹرون یہ 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 مارا گائز دس ملین ڈال میرے کو مل گئے ایک منٹ یہاں پر مارک 1 اس کو بھی مارا بہت بڑیا ہمارے ایک آن میں ٹوٹل 15 ملین ڈال ہو گئے گائز میرے بھائی کو مار دیا گیا مارک 1 کو جو کی گولڈن تھا ایک کام کرتے ہیں جلدی سے اپنے سوٹ کے پاس واپس چلتے ہیں جو ہم نیچے چھوڑ کے آئے تھے بھائی میری باز سن کیا بات ہے فرنکلین تجھے یہاں پر اب سیف نہیں فیل ہو رہا ہوگا بلکل اس لیے ہم جلدی سے چلتے ہیں کسی نئی جگہ میں وہاں جا کر تجھے چھپا دوں گا اور اب بھی میرے کو اور پیسے کمانے جس سے کی ہم وائی ٹائمین کی فیملی کو پوری طرح سے ختم کر دیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے تو ایک کام کر بھائی تو یہی روک میں نے یہاں پر پروٹیکشن کارٹس لگا کے جاتا ہوں جس سے کی کوئی تجھے ڈھونڈنا پائے صرف میرے علاوہ ٹھیک ہے بھائی تو دھیانک نمرا بلکل تو چلتا مت کر مجھے کچھ نہیں ہوگا گائز یہاں پر جلدی سے ایک کام کرتے ہیں چاروں طرح پروٹیکشن لگا دیتے ہیں پورے پورے راستے کو بلک کر دیتا ہوں چلو گائز میری فیملی تو پروٹیک ہو چکے لیکن اب ہم وائٹ آئیمن کی فیملی کو چھوڑے گے نہیں میں پوری سپیڈ میں جاؤں گا اور ان سبی کو ابھی کبھی ڈھونڈتا ہوں میرے حساب سے ایک منٹ گائز یہ کیا یہ والا آئرمن تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں ایک منٹ اس نے اپنی فیملی فیرے کیسے بڑھا لی اپنی بچے گا وہ ارے گائز یہ تو جائنٹ وائٹ آئیمن ہے اور دوستو میرے پاس اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ پاؤں ارے یار یہ کچھ زیادہ بشاہل نہیں ہے دیکھئے تو صحیح اس کے سائز کو لیکن میں ایک کام گا ارے باپ اس نے مجھے دیکھ کے سے لیا منٹر کو ختم کر دوں گا ارے اس کی تواز بڑی خطرناک ہے آجا بیٹا تیرے کو بتاتا ہوں میں جائنٹ آئیمند کو نہیں مار پائیں گے اور ہمیں پیسے چاہیے اپنی فیملی آگے بڑھانے کے لیے کاؤں پر ہے فرنکلین باہر نکال گائز وہ مجھے ڈھونٹ رہا دھونٹا اوپر چلا گیا ہے میں کام کرتا ہوں اپنی سوپر گن نکال کے اس کی فیملی کے چھوٹے میمبرز کو کنورٹ کر لیتا ہوں کیش میں ویسے بھی اتنا بڑا ہے اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کیا رے چلدی چلدی ڈھونڈا اس کو میرے کل ڈھونٹ لنیا میں اس کا گائز یہ مارتا ہوں اس کو ارے مار دیا ارے مار دیا گائز یہ کار رہے گیا بڑھا بچہ میرے کار رہے جائنٹ آئیمند مار دیا کون ہے جلدی باہتا ہوں یہاں سے میرے کاؤٹ میں ٹوٹل ہنٹرین ملین ڈالر چکے ہیں میں اپنی فیملی کے پاس واپس آگیا ہوں پہلے چیک کر لیتا ہوں میرا سوٹ ہے بھائی تو ٹھیک ہے ہاں فرینکلین میں ٹھیک ہوں ہمارا گولڈن آئیمند پوری طرح سے ٹھیک ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں ابھی دوستو سمیں آگیا ہے اپنی فیملی میں ہنڈرینڈ ملین ڈالر کے سوٹ کو ایڈ کرنے کا جو ہماری فیملی کا سب سے ہی زیادہ بشال سوٹ ہوگا گائز یہ گولڈن جائنٹ آئیمند کا سوٹ ہے اسی کا امزد کر کے میں بدلہ لوں گا وائٹ جائنٹ آئیمند سے جو میری فیملی کو تمہا کرنا چاہتا ہے گائز میں تو خطرناک ہو گیا تو بچے گانا آئی ارے ایک منٹ یہ کس کے آواز آ رہی ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں ارے دوستو یہ کیا وائٹ جائنٹ آئیمند تو ادھر ہی آ گیا اور یہ میرے بھائی کو مار رہا ہے یہ لے میرا تو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا میں تجھے ختم کر دوں گا ایک بار آتو سہی سامنے گائز یہ میری فیملی کو مارنے کیوش کرتا ہے بے وقوف کہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے ارے باپرے تو اتنا جائنٹ کیسے ہو گیا فرنکلین دیکھا تجھے تنی دیر میں دیکھ رہا ہے اندھے گئی کہ گائز یہاں پر وائٹ جائنٹ پر ایک بار مار لیں تو ہماری فیملی سب سے زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور شہر میں کوئی خطرانی بچے گا بکواس بند کر ارے یار تو تو پوری طرح سے مار رہا ہے گائز ہم نے یہاں پر پوری طرح سے وائٹ جائنٹ آئیمن کو بیکار کر دیا ہے اب میرے ساپ سے بلکل بھی نہیں اٹھ پائے گا اس کا سوٹ پوری طرح سے خراب ہو گیا ہے میرے کو معاف کر دے فرنکلین چھوڑ دے میرے کو گائز یہاں پر فائٹ جائنٹ آئیمن نے ہار مان لیا ہے اور میری فیملی پھر سے بڑی ہو چکی ہے اگر آپ کے ویڈیو پسند آیا تو اس سکرین پر جو ویڈیو دکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت مزا آئے گا تینکیو سو مچ جائنٹ آئے گا